بھوتنات ریٹرنز وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پشلی بھوتنات سماپت ہوئی تھی پشلی بھوتنات اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر جب پتر پکش ہو جاتا ہے اور بھوتنات کو اب واپس جانا پڑتا ہے تو وہ ویدائی لے کر کے چلا جاتا ہے اور اب بھوتنات جو ہے وہ بھوت ورلڈ میں پہنچتا ہے جو کہ یہ کالپنک جگہ ہے آکاش میں جہاں پر سب بھوت چپیاں دھرتی چھوڑتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کر کے یہ جب بھی وہاں پر یہ ایک عام شہر کی طرح ہے ہے تو کالپنک لیکن ایک عام شہر کی طرح ہے اور ہمارے آپ جیسے لوگ وہاں پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن ہے سب بھوت اور وہ سب اس کو دیکھ کر کے ہمیشہ ہستے رہتے ہیں یہ جہاں بھی جاتا ہے تو لوگ ہستے ہیں اور یہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے تو یہ جو بھوت ورلڈ کے جو مینجر ہیں سی اے او ہیں وہاں کے ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ میری اوپر یہ لوگ ہستے رہتے ہیں وجہ کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہن سے اس لئے لیں کیونکہ آپ نے بھوتوں کی ناک کٹوا دی ایک بچے کو آپ درانی پائے نیچے گئے تھے جواب تو اس وجہ سے ہستے میں کہا اب کیا کیا جائے سر وہ بچہ مجھے دیکھ سکتا تھا اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ہماری کچھ غلطی ہو گئی تھی ٹیکنیکل فالٹ تھا ہمارا لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں آپ واپس جائیے بچوں اچھوں کو ڈرہ دیجئے اور ٹھیک ہو جائے گا تو جتنے بھی لوگ وہاں پر جو بھوت ورلڈ میں ہیں اور جو پنر جنم کے لیے انتظار کر رہے ہیں وہاں پر ایک لائن لگی ہے اور ٹوکن ملتا ہے سب کو جب آپ کا ٹوکن نمبر آئے گا تب ہی آپ کو نیچے جانا پڑے گا تو ان کا نمبر جو ہے وہ بہت دیر میں آنے والا ہے انہوں نے کہا اتنی دیر میں انتظار نہیں کر پاؤں گا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلی آپ کو we'll make an exception اور آپ کو ایک انسان کے روپ میں نہیں ہے بھوت کے روپ میں نیچے بیچتے ہیں